کل بھان امنگل آری کب ہو سدھ شرط عجر بیہاری سیتا رام چریف قطبابن مجھر سیس پرکتی منبابن اپنے یہ کہا تھا کہ ہم راوڑ کے سمباد پر ہنوان کا جواب لیں گے ورون ہنوان جی وہاں کیا جواب دے رہے ہیں ہنوان نے اتنا کچھ کہا تو ہنوان جی نے کیا جواب دیا ہنوان جی کہتے ہیں چند دنوں میں ہوگی یہ چرچہ چند دنوں میں ہوگی یہ چرچہ وہ دن بھی نجدیک آ رہا ہے کہے گی دنیا یہ دیکھو لوگو جناجہ راوان کا جا رہا ہے اس ڈھیڑ بانر کو پکڑو اس ڈھیڑ بانر کو رسیب باندھنے کو لاؤ پچات پوچھ میں اس کی ترنت آگ لگوا ہو ارو راوان تو اپنے من میں اتنا کیوں بھرما رہا ہے بھول گیا اس دن کو جب بالی تس کو بغل میں تباہ کر گھما رہا ہے بچے یہ تیکی نوک جھوک ہے اور یہ جو کردار ہے یہ اپنے رول کو کس طرح سے نبھاتے ہیں ہم واپس رام جی کے اوپر لوٹنا چاہتے ہیں رام جی کا سبحاؤ ایسا تھا کہ کسی کا کروت شانت ہو جائے رام جی ایسے ہیں کہ مانو تیکی دھوپ میں کسی نے آپ کے اوپر چھت ڈال دی ہو ایک وہ سمباد جب آتا ہے کہ پرشو رام جی اتنے کروڈیت ہیں کہ وہ سب کو اس وقت مار ڈالنا چاہتے ہیں لیکن رام کس طریقے سے ان کا کروڈ شانت کرتے ہیں رام جی ان کو کہتے ہیں جب پہلے تو رام جی بہت پیار سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب بھی پرشو رام جی کا غصہ شانت نہیں ہوتا ہے تو رام جی کہتے ہیں مہارات وینے ہم کرتے ہیں اور آپ بگڑتے جاتے ہیں ہم جتنا چھکتے جاتے ہیں تم اتنا چڑھتے جاتے ہو بگڑ جائیں جو ہم کہیں بگڑ جائیں جو ہم کہیں تو انرث ہو جائے پھر کون ہے اس انسار میں جو ہم کو ڈر پائے تاریف نہیں اب ایمان نہیں تاریف نہیں اب ایمان نہیں اپنا سبھاو کہتے ہیں ہم جب بہت چھیڑتا ہے کوئی خاموش نہیں رہتے ہیں ہم دیوٹا تیت راج یوڈا چاہے کیسا ہی وہ کہلائے اور ہم کرے اسی سے رنبڑ کر چاہے کال بھی سم مکھا جائے ایسا کہنے کے بعد پرشو رام کا کرو اپنے آپی شانت ہو جاتا ہے جی ایک لائن جو مجھے یاد آ رہی ہے کیونکہ جب میں رامیلاو میں جاتا تھا تب ایک بڑا اچھا تا گیت وہ گاتے تھے کہ شیو دھنوش توڑنے والا بھی کوئی شیو کا پیارا ہی ہوگا جس نے ایسا اپراد کیا وہ داس تمہارا ہی ہوگا لکشمن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لکشمن کئی دریشتی آتے ہیں جب ان کا کرو ہمیشہ وہ سامنے آتا ہے ایسا موقع آتا ہے جب بنواز کی گھوشنا ہوتی ہے تب بھی ان کا جو کرو ہے وہ دکھائی دیتا ہے اور کئی موقعوں پر لیکن ماتا سیتا کا چلا جانا کہنا کہیں لکشمن کو ایسا رکھتا ہے کہ ان سے بڑی گلتی ہو گئی وہ 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 لمحہ جو ہے وہ آپ کیسے پداشت کرتے ہیں جب رامان ماتا سیتا کو دھوکے سے چُرا کر لے جاتا ہے تو اس کے بعد شریرام چندر جی جب واپس لوٹتے ہیں دونوں بھائی جب واپس لوٹتے ہیں بلاپ کرتے ہوئے تو ہمارے ہاں پر چار لائنیں ہیں اس کے اوپر بہت ہی سندر ہیں اس میں لچوانجی شریرام سندر جی سے کہتے ہیں دل جلدہ ہے بھگوان اب کیا ہوگا سیاں کے ہرن کا کارن لچوان ہوگا سوچا تھا کہ بن میں جا کر سکھ سے دن بھی تائیں گے پھول نہ ملے نہ سہی کاٹو پر سو جائیں گے مہلوں سے سندر یہ بن ہوگا سیاں کے ہرن کا کارن لچ من ہوگا بھراتا جی جرہ ہوش کرو ماتا کا پتہ لگائیں گے ماتا نہ ملی تو ہرگز عبد کو نہ جائیں گے ماتا بین آنا جیون ہوگا سیاں کے ہرن کا کارن لچ من ہوگا چلی جو عبد کو جواب دینا چاہ رہے ہیں وہاں جواب دی لیتے ہیں میں راجیم جی ایک بات کرنا چاہوں گا جہاں تک راوڑ کی جانکاری میں لکشمن کو ایک خندق تھی رام جی سے کہ یہ اپنی دھرم پتنی کو ساتھ لیا ہے اور میری کو چھوڑا ہے تو اگر ان کی چھوڑی ہوتی تو ہو جائے مجھے میرے گھر سے کیا جا رہا ہے تو جب یہ رامان بیس بدل کے سیتا کا حرن کرنے کے لئے جاتا ہے تو رام چندر جی کہہ کے جاتے ہیں کہ بھئیہ خیال رکھنا اور یہاں سے ہلنا مت کیونکہ میں حرن کو مار کے ابھی لا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کیا کارن تا لکشمنجی سے کوششن کر رہا ہوں کہ رام جیسے آدر سوادی بھائی کا آدیس ماندے والا لکشمن سیتا کو بھرے بھن میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا اس کے ویشے میں لکشمنجی سے پہلنا چاہوں لکشمنجی لکشمنجی کا جو چریتر ہے اور جو ان کا بھاو ہے جو سباو ہے انہوں نے صدا سے ہی اپنے سباو میں اپنے بھائی کی اور ماتا سیتا کی آگیا کا پالن کیا ہے اور اسی کے لیے وہ کرتک بھد ہے جو اس نے اپنے چریتر میں اپنے کسی اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھا اپنا کوئی سکھ نہیں دیکھا شری رام چندر جی کے پیچھے ان کی سیوہ میں بن میں آ گیا یہ لکشمنجی کا اصلی چریتر ہے اس کے پیچھے ساجس نہیں تھی لکشمنجی جلن نہیں تھی کہ رام چندر جی سیتا جی کو لے آئے میری حرم پتنی کو رملا کو ساتھ لے کے نہیں آئے یہ تو رامنج کا چریتر ہے لکشمنجی کا چریتر نہیں ہے یہ لکشمنجی کا چریتر نہیں ہے لیکن ان باتوں میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ہرن کا شکار کرنا کتنی غلط کام ہے یہ بات ضرور یہ بات یہ بات یہ ایک میسز ضرور سکتو بلتا ہے یہ مہنکا گانجی جی کو شکایت کرنی پڑی کہ ہرن کا شکار کوئی نہ کرے اور سلمان خان کو بھی رامائن جنا گھر سے دیکھنی چاہیے کہیں سرین جی آپ کا اشارہ اس طرف چاہیے کیونکہ ابھی ایک دو دن میں شاید ان کو جو سر اب کالے ہرن کا نہیں سلمان کانوالا کالے ہرن کا شکار نہیں نہیں کوئی بھی ہرن کا شکار نہیں کرنا چاہیے سرین پال جی لبے وقت سے ابارے ساتھ سرین پال جی آپ ترچا کو آپ کی طرف لانا چاہیں گے دو سو سے زیادہ فلمیں آپ نے کی آپ نے خود بتایا کہ دس زار سے زیادہ اپیسوڈ ٹیلیویزن پر ائر ہو چکے ہیں موجودہ دور میں ٹی وی انڈسٹری یا والی ووڈ انڈسٹری جہاں کھڑی ہوئی ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں اشلیلتہ بڑی ہے ہماری فلموں میں ڈراما ہمارے سیریل میں بڑا ہے آپ نے ابھی کہا کہ ہمیں اپنے مایتھولوجیکل سیریلز کو زیادہ دکھانا چاہیے جسے کہ نئی پیڑی دیکھے سمجھے ان آدرشوں کو اپنائے یہ چاہیے شبد ہے لیکن جو موجودہ استطی ہے وہ اس سے بہت ڈیفر ہے کیسے سب سے پہلے تو میں تیلیویجن کے بارے میں بولنا چاہوں گا کہ تیلیویجن میں جو ریجنلٹی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے جیسے کہ پہلے کے جو سیریل بنے ہیں راماین مہابارت چانک کے تو یہ تو گرند کہہ سکتے ہیں ہم کعوے ہیں ہمارے ہندوستان کے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت اچھے سیریل بنے ہیں بنیاد بنائے اور بھی کئی سارے ہیں یہ جو ہے زندگی بنا اپنا ایک وہ بھی تھا اپنا نکڑ کر کے سیریل آتا ہے نکڑ کافی مشہور دانوائی جو جو ہماری ہمارے کلچر کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف شہر کا کلچر دکھا ہے ہم اپنے گرامین کلچر کو بھی دکھا سکتے ہیں جہاں ہماری ہندوستان کی سب سے زیادہ پاپلیشن وہاں کی سمسیہوں کو بھی دکھا سکتے ہیں تب ایسا سماز تھا سیریل بھی بدل گئے نہیں سماز نہیں بدلہ ہے راجیب سماز نہیں بدلہ ہے ہم جو ہیں ویسٹرن کلچر پششوی سبیتہ کو بہت زیادہ ہمارے اوپر تھوپی جا رہی ہے ہمارا یہ کلچر ہے نہیں جو دکھایا جا رہا ہے بہت سارے دھاروائی جب آپ فلم کے لوگوں سے ٹی وی کے لوگوں سے بات کریں جو دھاروائی بناتے ہیں جو نباتا نردیشک ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ دکھاتے ہیں جو ہمارے سماج میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں دیکھنے سے ہمارا سماج بنتا ہے یہ جو ترک بار بار دیا جاتا ہے کہ پششوی کرن ہو رہا ہے ہم ویسٹرن کلچر کی طرف دوڑ رہے ہیں ہمارے فلموں میں ہمارے دھاروائی کو میں اسی کا ٹچ آتا جا رہا ہے اس کے لئے ذمہ دار کون ہے کون اس چیز کو بڑھاوا دے رہا ہے سماج یا فلمیں یا دھاروائی اس کے لئے تو میں یہ کہوں گا کہ جو چینل میں ہمارے پاس گرنثوں کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس اتھیاسک چیزوں کی کمی نہیں ہے لیکن جو بھی اتھیاسک چیزیں بھی دکھائی جاتی ہیں وہ توڑ مرور کے دکھائی جاتی ہیں جیسے بہت سارے جیسے ہمارے پاس میں آپ جودہ اکبر کا ذکر تو نہیں کر رہے ہیں جی جی جودہ اکبر کا ذکر جیسے ہمارے پاس جیسے ہمارے پاس سیرال کریں گرنثوں کی سکم بھی جو چینل میں مرور کے دکھائی جاتی ہیں سرمتر بازی ابجکچن جیسے روسی جو چونے جودہ اکبر تیو سیرال کرنی کٹھائی جایا ہے میں اس کو جیسے روسی جو چینل میں جو چینل میں جو چینل میں ہمارے اتھیاس ہمارے پاس بہت سارے ایسے داروائی ہوئے ہیں جیسے ہمارے شہیر دیسکلیمر دینے سے کیا ہوتا ہے دیسکلیمر دینے کے بعد اگر میں آج رامائن اور مہا بھارت کو توڑ ملون کر پیس کروں گا تو فیڈم اپ سپیس میں آتی ہے ابھی آج میں مہدی کی بات کر رہا ہوں مہدی نے دیوالے اور سوچالے کی بات کری تو ان کو پر مقدمہ دل جو گیا اگر ہم کسی بھی مقدمہ بابلوں پر بھی کروا سکتے ہیں میں وہ ہی کہہ رہا ہوں آپ سے تو اگر ہم پرانی کرنگتوں کو مجاک اڑائیں گے اگر ہم اتیاز کو تتے کو توڑ کر مرون کر پیس کریں گے تو یہ تو ہندوستان کے ساتھ مجاک والی بات ہوگی دوسری بات جو کمرشلائزیشن ہوتا چلا جا رہا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں جو لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں اور ہمارے درشکوں کو پسند آتا ہے میں یہ کہوں گا کل کو وہ کچھرا کھانا پسند کریں گے تو آپ کچھرا بھی کھلیں گے اور یہ یہ ڈیبیٹ کافی پرانی ہے یہ سماج کے ہر طبقے میں ٹیلیویزن پر اکثر ہوتی رہی ہے کہ یہ ذمہ داری نبھائے گا کون ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے سماج کو کیسا دیکھنا چاہیے اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا سورین جی ایک کلاکار ہونے کے ناتے پچھلے بیس سالوں میں خود کے بھی تر آپ کیسا پریورتن محسوس کرتے ہیں شکتیبان بھی آپ ہی نے کیا چانک کی بھی آپ ہی نے کیا مہامہرت بھی آپ ہی نے کیا کئی فلموں میں نیگیٹیو کردار بھی آپ ہی نے نبھائے ایک کلاکار میں بیس سالوں میں کیسا اور کتنا پریورتن ہوتا ہے کوئی زیادہ پریورتن میں نے محسوس کبھی نہیں کیا میں نے جب بھی کسی پاتر کو نبھائیا تو اس کو پوری امانداری کے ساتھ نبھانے کی کوشش کی چیشٹا کی اور جب میں نے ایک پاتر کو نبھانے کے بعد جب میں دوسرے پاتر کے اوپر جاتا ہوں جیسے فر اگزامپل لے لیجے میں نے چانک اور مہابھارت کیا مہابھارت کرنے کے بعد میں نے شکتیبان کیا جس میں ایک ایلین کریکٹر تھا جو اس بدھرتی کا تھا ہی نہیں وہ ایک ڈیفرنٹ رول میں نے کیا پھر اس کو بھی میں نے پوری امانداری سے نبھانے کی کوشش کی اور مجھے لگا کہ یہ ایک ایلین کریکٹر اس طرح سے میں پیش کروں درشکوں کے سامنے تاکہ ان کو وشواس لگے کہ بھائی ایک ڈیفرنٹ انسان ہے یہ اور آپ نے جن لوگوں نے بھی شکتیبان میرے خاصے سات سال چلایا ہمارے گفتر ہیں بہت فین ہیں آپ کے اور انہوں نے جب آپ آئے تو بہت سارا ذکر کیا آج بھی میں کہیں جاتا ہوں تو بچے مجھے مہابھارت سے زیادہ انہوں نے خود یہ بتایا کہ وہ سکول چھوڑ دیا کرتے تھے اس وقت دور درشن پر آپ کا سیریل دیکھنے کے لئے جی بلکل صحیح کہ آپ نے شکتیبان بہت پاپلر سیریل رہا سات سال تک رہا ہے لوگ شاید رامائن مہابھارت سے بچوں نے شکتیبان کو زیادہ دیکھا ہے اور بہت پسند بھی کیا ہے ایک بات اور بھی ہے آپ بھول رہے ہیں سنو دپال جی بچوں نے شکتیبان کو دیکھ دیکھ کر وہ حرکتے کرنی شروع کی تھی جو شکتیبان کرتے تھے اور اس کے قارن کہیں پچوں کی موت بھی ہوئی تھی اور اس کا بھروت بھی ہوا تھا اور اس وقت آپ کا ڈائلوگ بڑا مشہور ہوا تھا اندھیرہ قائم رہے اندھیرہ قائم رہے ہمیشہ تو میرے کہنے کا مدلب ہے اندھیرہ بنے کہیں پہ بھی روشنی رہے بچوں کو کم سے کم جو بھی حادثے ہوئے ہیں وہ بڑے دوبدائی رہے ہیں اس لئے میں نے جو ابھی پہلا ورڈ آپ کے سامنے کہا تھا راجیب کہ ٹیلی ویژن کا اثر ہمارے ساماج کے اوپر بہت زیادہ پہ وہی میں کہنے جا رہے ہیں یعنی آپ کہنے کہیں یہ بشارہ کر رہے ہیں اور میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا ایک اور چیز کہوں گا کہ ہم کلاکاروں کو بھی اور ہم ساماج کے لوگوں کو بھی اور جو لوگ دھارہ وائک بنانے والے لوگ ہیں ان کو ساماجک اور نیتک ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے ایک پرشنہ آپ سے ہم ضرور کرنا چاہیں گے اور وہ پرشنی یہ ہے کہ زیادہ تر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کلاکار ساماجک ذمہ داری کم نبھا پاتے ہیں یا نہیں نبھانا چاہتے ہیں جودہ اکبر کی ابھی آپ نے باقی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ڈلی میں راجستان میں ہریارہ میں بڑا ویرود ہوا اس دھارہ وائک کو لے کر لیکن یہ ویرود ہم کلاکاروں کے بھیتر نہیں دیکھتے ہیں یہ ویرود ہم بولی ووٹ میں نہیں دیکھتے ہیں کلاکاروں سے جب سوال پوچھے جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس بھومکا سے باہر کر لیتے ہیں ان کا بڑا ایک سامانی سے جواب ہوتا ہے کہ صاحب ہم تو کلاکار ہیں اور جو کردار ہمیں کرنے کے لیے دیا جائے گا وہ کردار ہم کر دیں گے اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے ایسا کیسے ہوتا ہے کلاکار کیا کیول ایک کردار تک سیمت ہے یا اس کی اپنی پوری اتنی ہی سوچ سمجھ ہے اور وہ ذمہ داری اس سے نبھانی بھی چاہیے یہ بات بلکل اسی طرح ہے کہ اگر ایک آدمی ایک آدمی ایک انسان کوئی غلط کام سامنے ہو رہا ہے اور اس کے لیے وہ پروٹیسٹ کرتا ہے تو اس کی بات کو کوئی سنتا نہیں ہے یا تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ پاگل ہے یہ بے کوف ہے جو پروٹیسٹ کر رہا ہے جیسا کی آپ نے دیکھا